بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لکبان حکیم کی نصیحت اور نئے زمانے کے کچھ مشہور ٹوٹکے دیلی یعنی روز پراتی دن باسی مو خالص شہد بالکل اوریجنل شہد ہلکے گرم دودھ میں اچھی طرح فیٹ کر پینے سے مردانہ طاقت میں بڑھوتی رہی ہوتی ہے اور نارمل لوگوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے اور کمزور آدمی اس کا استعمال ضرور کریں یہ خالص کیسے پہچان ہوگی آنکھوں میں لگانے سے تھوڑی سی آسو جیسا آتا ہے وہ بالکل اوریجنل ہوتی ہے دھنیا کو پانی میں پیس کر سر پر لگانے سے سر درد کافور ہو جاتا ہے مطلب غائب ہو جاتا ہے اور سکی نید آتی ہے گردے کی پتھری سے بچنے کے لئے چاول کا استعمال کریں اگر ہمیشہ کے لئے صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو چائے کا استعمال کم کرنا ہے اور اس جگہ پر پودینہ اور سوف کا کہوہ بنا کر پیا کریں پودینہ اور سوف کا کہوہ بلکل آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بس ایک کپ پانی لیجئے اور دونوں چیز ڈال کر کے پکا لیجئے اوپر سے دو بھوند ایک بھوند نمبو ڈال دیجئے نچوڑ کر کے اور چھان کر پی لیجئے مہوری کے دوران یعنی پیرٹ کے وقت زیادہ مرچی استعمال کرنے سے گریز کریں بچیں یہ مرچی سوجن اور درد کو بڑھاتی ہے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بلکل تلا مسالہ تلا بھنا یا تیل یہ ساری چیزیں اس وقت کم کر دینی چاہیے بلکل نہ کھائیں فاسٹ فورٹ تو بلکل نہ کھائیں یہ سب آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں جو بچے بچپن سے زیادہ شرارت کرتے ہیں ایسے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں زیادہ تر نبی پرسنٹ دیکھا بھی کہا ہے نبی پرسنٹ بچے ذہین ہوتے بہت دماغی ہوتے ہیں نہار مو باسی مو شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گی شہد میں بہت سارے مرز کی دوا ہے بہت سارے مرز کا علاج ہے سفید مرگ کی آواز جہاں تک پہنچتی وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں سفید مرگ ہو سکے تو گھر میں پا لیں وہ بھی یہ بوائلر نہیں اوریجنل جو ہوتا دیسی بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے جو شخص کھڑے ہو کر کنگی کرے گا وہ کرز میں مقتلا رہے گا اس لیے کنگی ہمیشہ بیٹھ کر کیا کریں جتنا آپ کھڑے ہو کر بال گرائیں گے اتنے کرز لگتے جائیں گے اور بہت سارے نقصانات ہیں بال اڑتے ہیں کھانے میں جاتے ہیں پیروں میں پھستے ہیں ادھار ادھر بہت ساری چیزیں جس نے روزانہ سات اجوہ کھجور کھالی اس دن نہ اس پر زہر نقصان پہنچائے گا نہ ہی اس پر جادو کا اثر ہوگا جس گھر میں کسی خواتین کا نام کسی عورت کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی مفلسی داخل نہیں ہوتی سب سے بہترین فل انگور ہے سب سے زیادہ بہترین کھانا روٹی ہے وزن کم کرنے میں گرین ٹی کا بہت اہم رول ہے یعنی سب چائے ہری چائے جو کی پیکٹ میں بھی ملتی ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے بنے رہتے ہیں سیچٹ اس پہ بھی ملتی ہے ایک ڈپ کریے اور پی لیجے گرین ٹی کا استعمال آپ کی پیٹ کو کم کرنے میں بہت ہی زیادہ اثر دار ثابت ہو سکتا ہے اس کی تو ہم ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ استعمال کی جا رہی ہے اور بہت اچھا سب کو فائدہ بھی کر رہی ہے ہر کھانے کے بعد ایک کپ گرین ٹی پیٹ کو کم رکھنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اس سے ویٹ بھی لاوس ہوتا ہے پوری باڈی فٹ اینڈ فائن دیکھیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آزمایا ہوا نسکہ ہے سوتے وقت تو بالکل نہ بھولیں ایک کپ پی کر تب سویں اس کے بعد تھنڈا پانی بالکل نہ پییں انسان کی عقل صرف اتنی ہی ہے کہ اسے جانور نہ کہا جائے جانور کہیں گے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کیا شیر جانور نہیں ہوتا ہے لیکن بس انسان کی عقل ہے بہت ہی کیا ہی بولے انسان اگر کہتے ہیں ناک نہ ہو تو میلہ کھالے سیم چیز ہے بہت ہی جاہل مخلوق ہوتی جا رہی ہے رات کے وقت اجوائن کو پانی میں بھیگو کر رکھ دیں صبح اسے اُبال لیں اور پھر چھان کر اجوائن کو الگ کر دیں اور باقی رہنے والے پانی کو پی لیں پی لینے سے اجوائن کا پانی خالی پیٹ بھی ہے اور اس کے تقریبا ایک گھنٹے بعد کچھ نہ کھائیں وزن بہت جلد گھر جائے گا مطلب اسے ایک چمچ کو آدھے کب پانی میں بھیگو دیں اور صبح میں چھان کر کے اس کو ہلکا سا گنگنا کر لیں اور اس کے بعد اس کو چھان لیں اور پی جائے ایسے ہی وہ بہت ہی جلدی ویٹ لوس کرے گا پیٹ کی ساری بیماریاں بھی دور ہوں گی ہوت گلابی کرنے کے لئے ویسلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لئے روزانہ لگا دو پھر دھولو اور پھر دھوٹ کی ملائی کو کچھ دیر مساج کرو ہوت گلابی ہوتے جائیں اگر ویسلین نہیں لگانا چاہتے تو آپ دیسی گی میں بھی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کل ملتے ہیں پھر اسی وقت انشاءاللہ ایک نئی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ